جنگی انہی کو ملتی ہے جن کے شپنوں میں جان ہوتی ہے اور پنکھوں سے کچھ نہیں ہوتا جیون میں میرے دوست کیونکہ حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے آپ سبی کو نمسکار آداب رام 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 رادے رادے ششریگار ہی گائز میرا نام ہے نو آپ سبی کا ایک بار پھر سے ویلکم ہے آپ کے اپنی چینل رویل انو میں دوستو بہت بار ہم سپنے دیکھتے ہیں بہت بڑے بڑے لیکن اس کے لیے کچھ پریاس نہیں کر پاتے ہیں اور بعد وہ سوچتے ہیں کہ یار ہماری تو قسمت ہی اچھی نہیں تھی اس لیے مجھے اپنی منجل نہیں مل پا رہی ہے سو چلیے دوستو جانتے ہیں آج منجل کو کیسے پائے لیکن اس سے پہلے چینل کو سسکرائب اور ویڈیو کو لائک اینڈ سیر چلو کریں سو چلو چلیں اسٹوری کی سروعت کریں دوستو ایک بار کسی راجہ کو دو باج کے بچے اپہار میں ملے دونوں بڑے ہی اچھی نسل کے تھے اور راجہ نے ان سے پہلے کبھی اتنے سندر باج کو نہیں دیکھا راجہ نے سوچا کیوں نہ ان کی دیکھ بھال کے لیے میں انہیں کسی کو سوک دوں جو ان کا اچھے سے خیال لگے گا اس نے اپنی منطری کو بولا اور منطری نے ایک انو بھائیوی آدمی کو یہ دو باج کے بچے دے دی اور اس سے کہا کہ یہ دونوں راجہ کے بہتی پریے پکچھی ہیں ان کا اچھے دھنگ سے خیال لگنا سمیہ بیتا باج کے بچے اڑنے لگے آسمان کی اچھائیوں میں تیرنے لگے ایک دن راجہ نے اپنی منطری کو بولا کہ منطری وہ دونوں باج کے بچے مگاؤ اب تک تو وہ بہت بڑے ہو گئے ہوں گے اور وہ اڑنا بھی سیکھ گئے ہوں گے منطری نے اس آدمی کو بلایا اور ساتھ میوے باج بھی لے کر آیا راجہ نے باج کے بچے دیکھے وہ اب تک بہت بڑے ہو چکے تھے اور وہ اڑنا بھی سیکھ گئے تھے راجہ نے اس وقتی سے بولا کہ ان دونوں کو اڑا کر دکھاؤ اس وقتی نے عصارہ کیا دونوں باج کے بچے آسمان کے طرف بڑھ چلے اور دھیرے دھیرے آسمان کی اچھائی چھونے لگے لیکن تھوڑی دیرے بعد ایک باج واپس آ کر اسی جگہ پر بیٹھ گیا جب یہ جہاں سے اڑا تھا راجہ یہ دیکھ کر من ہی من بڑا دکھی ہوا کیونکہ دوسرا باج کا بچہ آسمان میں اڑنا ہی نہیں چاہ رہا تھا جبکہ پہلا باج آسمان کی اچھائیوں کو چھو رہا تھا راجہ نے اس وقتی سے پوچھا کہ یہ دوسرا باج کیوں نہیں اڑ پا رہا ہے تو آدمی بولا راجہ یہ باج شروع سے ہی ایسا ہے اس کے ساتھ یہی سمجھ جائے ہے وہ اس ڈال کو کبھی چھوڑنا ہی نہیں چاہتا اب راجہ کو تو دونوں باج پھڑی تھے وہ دونوں کو اڑنا دیکھنا چاہتا تھا سمیہ بھی تھا ایک دن راجہ اپنے بنگیچی میں ٹیرلا تھا اس نے آسمانی کی طرف دیکھا اور وہاں اچھم بیت رہ گیا اس نے دیکھا کہ اس کے دونوں باج آسمان کی اچھائیوں کو چھو رہے تھے اور دونوں ایک ساتھ اٹھ رہے تھے اس نے فورا منتری سے کہا کہ جس وقتی نے یہ کارنامکر دیکھا ہے اسے ترند ہمارے پاس لائے جائے سہر میں جاش پڑتال ہوئی بعد میں پتا چلا کہ ایک گریب کسان نے یہ کارنامکر دیکھایا ہے منتری نے اس کسان کو راجہ کے سامنے پیس کیا راجہ نے اسے انام میں سون مدرائب ہٹ کی اور اس سے پوچھا کہ یہ سب تم نے کیسے کیا میں تم سے بہت خوش ہوں آج تک کوئی بھی بدوان یہ نہیں کر پایا جو تم نے کر دکھایا اس باج کو تم نے کیسے اڑنا سکھایا جو آج تک کننا ہی نہیں چاہتا تھا کسان بولا مالک میں تو سادھرن سا گزان ہوں مجھے گیان کی زیادہ باتیں نہیں آتی میں نہیں جانتا کہ یہ کیسے اڑا میں نے تو صرف اتنا کیا کہ جس ڈال پر وہ بیٹھنے کا عادی ہو چکا تھا میں نے اس ڈال کو ہی کاٹ دیا اب جب وہ ڈال ہی نہیں رہی تو وہ کہاں پر بیٹھے گا اس کی مجبوری ہے وہ اپنے ساتھی کے ساتھ ہی اڑے گا دوستو ہم سب بھی اونچی اڑان اڑنے کے لیے بنے ہیں لیکن کئی بار ہم جو کر رہے ہیں اس کے اتنا عادی ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی اونچی اڑان اڑنے کی چھمتہ کو بھول جاتے ہیں اور پورے جیون واسناؤں کی ڈال پر بیٹھتے رہتے ہیں بیٹھتے رہتے ہیں دوستو ہمارے پاس بھی دھیان روپی پنک ہے جس سے ہم اڑان بھر سکتے ہیں آتما سے پرماتما تک اور جمین سے آسمان تک دوستو آج کی لرننگ سٹوری میں بس اتنا ہی جلد ہی ملتے ہیں ایک اور لرننگ سٹوری کے ساتھ تب تک کے لیے خوش رہیے مستہ رہیے چینل کو سسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولیے ویڈیو کے انت میں یہی کہوں گا کر دکھاؤ کچھ ایسا ہر کوئی بننا چاہے آپ کے جیسا